زلادکاری ویجو کلن آنند نے اروہ بلوگ کے گرام پنچیت مرشا میں چوپا لگایا ہے جس کے سمبند میں زلادکاری ویجو کلن آنند نے بتایا ہے کہ گرام پنچیت مرشا میں چوپا لگایا گیا ہے جو کہ نرن تر کسی نہ کسی گاؤں میں لگایا جا رہا ہے جس میں سب ہی ورش ردکاری اپ زلادکاری گاؤں میں پہنچ کر جنتہ کی سمسیاؤں کو سن رہے ہیں جنتہ کی سمسیاؤں کا موقع پر نستارن کیا گیا ہے شاسن کے دوارہ چل رہی کلیانکاری یوجناو کے بارے میں لوگوں کو جانکاری دی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ادھکتر جمین سمبندی وکاس سمبندی ماملے سنگیان میں آئے تھے جس کے نستارن کے لیے سمبندی تعدکاری کو نردیشت کیا گیا ہے تین مہینے بعد دوبارہ اسی گاؤں میں چوپا لگایا جائے گا گاؤں کے وکاس کاریوں کا جاج کیا جائے گا اس سمبندی گوریپورنیو سے بات کرتے ہوئے زلادیکاری ویجیکنن آنند نے کہا آج گاؤں مرچہ میں جیسے ہم لوگ نیرندر ہمارے سلسلہ چل رہا ہے جہاں پہ سبھی ورش پرشاسنی کا دیکاری گن آپ پر زلادیکاری گن مکی بکاس دیکاری گن اوپ زلادیکاری گن میرے دوارہ سبھی دوارہ نیرندر پرشاسن کو جانتا کے دوار تک پہنچاتے ہوئے نیرندر چوپالے لگائے جاری ہیں ان کی سبھی ویباغوں کی وہاں پرسوٹی کرن ہوتا ہے اوستاوناوں کے سنترکتی کرن جن کلیانکاری یوزناوں میں آجشادن سنترکتی کرن کی اور لے کے جانے کے لئے ہم لوگ کاروائی کر رہے ہیں پارزتہ پورو پرشاسن چلانے کے لئے پریاست کر رہے ہیں وہاں زمین سمجھنید معاملے وہاں بکاس کے یوزناوں کے سمجھنید معاملے پرکرن سنگیان میں آئے تھے جس کو دوریت گتی سے نشتران کرنے ندیشت کیا گیا ہے تین مہینے بعد دوبارہ وہاں اسی گاؤں میں چھوپال لگائے جائے گا سکشم ادھکاری دوبارہ اور دیکھا جائے گا کہ جو گرام بنجائد میں ننراشی افتانتریت کی گئی ہے اس کے کارے کنواتا پوروک سمجھ بد روپ سے کیے گئے گی نہیں